موسیقی اوہ رہم کھا دا کہ جیڑا کوئی رہم کاری نہیں سکتا سی گا اوہ آتما نے شانتی تھوڑے گے گروہ ارجندیف جی مہاراہ دا چھوٹا یہ شبد رکھے جندہ ہے گورنہ سننے والا ہے اوہ نہ دے پاس کسے جگہ آسو آتما نے آکے سوال کیتا کہ مہاراہ جی پربو پرماتمن پاؤندا کوئی سادن کوئی طریقہ سانو دسو کی جو ریتی رواج ہسی کر رہے ہیں یہ ہسی ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ ہسی سماجہ والے سارے ہی ریتی رواج جو ساڑے ماتا پتا کر دے آئے ہیں بچے بھی وہ ہی نکل کر دے ہیں یہ بری نہیں کیونکہ اتنے ساڑا دل جڑا ہے پرماتمن دی طرف چکڑا ہے لیکن یہ ساری جندگی اے سی بھی کی لگے رہی ہے تو کامیاب نہیں یہ جتنے بھی کرمکانڈ ہے یہ جمین دی تیاری ہے برطن دی صفائی ہے لیکن جیسے ساری جندگی جمین بھی پیاری کر دے رہی ہے برطن صافتہ کر دے رہی ہے وہ دے وچے کوئی وسطو نہ پائیے تو کی فیدہ ہے اس سے طرح وسطوے دے وچے کی ہے وہ نام دا بھیج ہے شبد دا بھیج ہے تو گروہ ارجن دیب جی دیکھ گے جد اوس آتما نے آکے کسے شیش نے آکے سوال کی تا کہ مہارا جی پربود پونڈ دا کیڑا سادن ہے کیڑا طریقہ ہے جی دے نارسی اوسنو ملکے آود آتما دی جو پیاس ہے اوسنو بجھا لیے سو گورنہ سنوالا ہے جی راگ گوڑی پوروی ملہ پنجمہ پنہ دو سو چار کن بید ملے گو سائیں میرے رام رائے کن بید ملے گو سائیں میرے رام رائے کوئی ایسا سنت سہج سکھ داتا موئے مارگ دے بتائی آپ پیارنا دستے ہیں جس بندے پیاس لگی ہندی ہیں وہ اے نہیں پوچھ دا گا کہ پانی اے ہندو دا ہے یا مسلمان دا ہے یا اے سائی دا پانی ہے یا پندر دا پانی ہے اونو پتا ہے کہ پانی دے اندر بھن ہے جو بھی پیئے گا وہ دے پیاس جرور بجھا دے گا چاہے وہ کسی بھی جاتی دا پانی ہے کہ کوئی بھی جاتی والا پی لے گا تو جس آتما دے اندر تڑفندی ہے وہ جا کے جاتی پاتی نہیں پوچھ دے گے کہ تیری کی جات ہے تیری جات دا آدمی ہے جڑا پرماتمہ دے نار میں نو ملا سگدہ ہے جو دو سچی تڑپ اٹھ دی ہے وہ دو ایسی حالت اندی ہے یہ پیاس نالگی ہوئے پیر اسی انیکہ پرکار دے پرشن کردے ہیں کہ اے پانی جڑا ہے اے کس جاتی دا ہے کی اے پانی صاف ہے یا کس طرح ہے کیونکہ پیاس نہیں لگی سوال کردے ہیں مہارات جی بڑی ایک اچھی مسال دے کے سمجھاؤں دے سی گے کہ کوئی آدمی باہر جنگل بچ کوئی ٹٹھا خو سی اوہ دے بچ جا کے گر گیا کوڑ دی کچھ آدمی ننگے جا رہے سی گے جنہ نے اوہ دی آواز نے سنیا بھی شاید کوئی آدمی جڑا ہے کہ خودے وچ گریا ہے اپنی سہیتہ نو مگدہ ہے اوہ اس بندے نے آکے ایک نے رسالم کایا کہندہ بھی اس نو پکڑ تو اوپرا آ جائیں گا میں تنو کچھ لوں گا ہن جیتا وہ سمجھدار وقتی ہندہ باہر نکڑ کے جو مرجی سوال کر لیندہ لیکن وہ اس نے اتھے سوال کرن دے شروع کر دیتے میں کیوں کھوئے وچ گریا ایک ہوا لایا کینے ہیں ایک کیوں لایا گیا کیجے میں باہر نکلے آوں گا پھر تا میں کھوئے دے وچ نہیں گر جوں گا انہیں بتھی رہا انہوں سمجھایا کہ پیاریا تو جلدی باہر آ کے آپ دی جان نو بچالا ہے تو جو کچھ پچھنے باہر آ کے پچھلیں نہیں وہیں بڑے سوال کیتے ہیں وہ بندہ سمجھوندہ سمجھوندہ آخر اک گیا تھک گیا تو اتھے جدو اے سوال آیا کہ اے کوئے دے اندر کتنے کوئے دے اندر کتنے کوئے دے اندر گر سکتے ہیں انہیں اک کے رسہ شرد دیتا کہ تیرے برگے دیب کو انہیں کہیں گر کے مر سکتے ہیں تو چنگا اے اسی کہ وہ بندہ باہر نکل دا پھر جو مرجی سوال کر دا وہ اچھا سی گا سو اسے طرح جو نہ آتما دے اندر تڑپ ہے میں اپنے گرو دے پرماتما کرپال دے اندر تڑپ ہے کہ جدو انا دا سندیش گیا یہ سب کچھ میں نو پول گیا کہ میں انا تو جاتی پچھا یا ویا ہے کوارے واسطے میں پچھا نہیں میں نو بچپنے تو پیاس سی میں اوہ دی یاد وچھ پیاسا بیٹھا سی گا میں اے ہی جے سوال نہیں پچھے میں نو اوہ دی یاد وچھ ملندہ بھی موقع ملیا خود بٹھایا بھی لیکن میں اوہ ستے سوال نہیں کیتا کہ تُسے کس جاتی دے ہوں قبیر صاحب نے کیا سی کہ مل کرو تلوار دا پڑیا رہن جو میان جات نصاد دی پچھئے اسی کڑا مارا ساون کہنے دے سی وہ دنہ کوئی ناتا نہیں کرنا رشتہ نہیں کرنا کوئی اسی وہ دنہ بے کے کھانا نہیں کھانا گا کوئی اس سانو دا وہ دی جرورت ہے گیان دی شریر جو ہے اے میان ہے اندر جو سنتا دے کم کر دا ہے وہ گیان ہے گیان شکتی ہے گیان اسے نو کہن دے ہے کہ جدو ساڑے اندر سرت جاگ اٹھ دی ہے شبد نہ جڑ جان دی ہے کتابی گیان نو گروہ نانکنی کہن دے گئے گیان تیان تون جانی ہے اکت کا حواس ہوئی وہ جیڑی تون جیڑی طاقت کتھی نہیں جا سکتی لکھن پڑھن بولن بچ نہیں آسکتی گی وہ تون دی کیڑی پاشا ہے اتنا اے سنسار دے ہی چکر جس نے ایس دنیا دا رکھوالا بنیا ہے پاشا دے چگڑے وہ اس نے کھڑے کیتے ہیں پیار دی کوئی دی پاشا نہیں وہ تا شانتی دا دیس ہے بلکہ کبیر صاحب وہ تھے کونج کے کہن دے ہے دین سو رین پیدنی ساسر یہاں وسے نرنکارہ کہت کبیر نر تیسو تیارو بابریا سنسارا وہ تھے کوئی بید شاہ سر نہیں بھی کہتا چگڑا ہوئے بھی یہ سنسکرتی چی لکھے ہیں پنجابی چی لکھے ہیں کہ اس پاشا دے نہیں پڑھ دے سی وہ پاشا جان دے ہیں اتنا پیارو پیار دی پاشا ہے جو آتما دی پاشا ہے اوہی اس پرماتما دی پاشا ہے اتنا شانتی دا دیس ہے سو آپ پیار نہ کہن دے ہیں کوئی اہی جا سند سہج سکھ داتا جینوں کے اوہ سہج وسطہ پرابت ہوئی ہوئے جو پرماتما نا جڑیا ہوئے یہ سچیائی ہے کہ اوہ مہاتما جنہ پرماتما نا جڑیا ہوں دا ہے اوہ ہی سانو جوڑ سکتا ہے اوہ سانو کتابی گیانویتی نی لاؤں دا گا اوہ اپنی دیانویرنا اپنا اوہ باہر دیکھے اوہ سانو پہلے دن ہی من اندرییاں دے کاڑ تو پہلی بیٹھ کچی اوپر لائیا ہوں دا ہے یہ ہی اوہ تھی پکی نشانی ہوں دی ہے تو اس واسطے ایسے مہاتما دے گرو دے تن درجے ہوں دے ہے پہلے آتا جس طرح پرماتما سر بیعپک ہے ست گرو رہا پر پورے ست گرو دوسری سٹیج گرو دے جہاں دو نچلے منگلان تے ہوں دا ہے جنہوں اسی دب گرو بھی کہنے ہیں تو تیسری سٹیج جڑی ہے اوہ گرو جدو سول دنیا چاہ جاندہ ہے جڑی بھی چسی سارے بیچے ہیں اوہ بھی دے ہیں اسی بھی دے ہیں انہ دے آپ کو اپنے کمہان جد بچے وہ دے دے بچ بیٹھا ہے جنہوں اسی گرو یا سنت مہاتما کر کے پکار دے ہیں اوہ پا دے دا ادیابت دا کم کر دا ہے جس طرح بچے نوں سکون دے وچ سکون دے دے آپک ٹیچر پڑھون دے ہے پیار دے نا اچھی طرح اوہ پیار بھی کر دے ہے اوہ دے نال نالو دس دے بھی ہے بینی بیٹا اے تیرے پوچھ وچھ تیرے کم آئے گی سو سنت ستگرو آکے اپنا سکون جیدے وچھو پڑھائی کروں دے ہے اوہ ہے ست سنگ ست سنگ دے اندر سادیاں جو گلدیاں ہن اوہ نا دے تیک ایک آت مکمل ہندی ہے جو سادے اندر نوکس ہے اوہ اسے ایک ایک کر کے ہولی ہولی ست سنگ دے وچھا کے سارے چھڑنے شروع کردنے ہیں جو سادے اندر نام لیندہ شوق پیدا ہو جاندہ ہے مہاتمہ سانو نام دے نال شب دے نال جوڑ دندے ہیں تو اوہ کردہ ہے پا دے دا کم اوہ سانو ہم دردیری کردہ ہے سادے حالتے ہنجی ہوئی گھوندہ ہے لیکن باہر دے سادے آپک سادے تنکہاں لیندے ہیں لیکن گروہ سادے کوئی بھی تنکہاں کوئی بھی معافیہ نہیں لیندہ گا اوہ تا ساڈی مرک بھی پڑھائی کروندہ ہے ایتا ہے اوہ تا باری سکول دیرو سانو دہدہ ہے کہ جیڑا اصلی سکول ہے جتے میں تو انو لجانا چاونا ہے جتے جیسے جدیہ دی اے ودیہ تلیم زندی ہے اوہ توادے اتھے اکھاندے پیچھے ہیں اسے ایتھے پہنچو تا دھوانو پتا لگے کہ میں دھوانو کی سمجھوڑا چاونا ہے اور باہر لینے سکول اندر بھی بچے جاندے ہیں عام طور پر پڑھائی دے جڑے چور ہندے ہیں اوہ سکولہ انچنی پہنچ دے گے رستے بھی کی رہے جاندے ہیں کئی بچے وجائے پڑھائی کرندے صبح جس کوئی کردہ دیوی دیو تنو مندہ ہے اوہ دے اگے بینتیاں کر کے جاندہ ہے کہ میں نو ہے جو ٹیچر کوشنا آکے کیونکہ میں جو انہیں کم دیتا سی گا ہوں ورک وغیرہ ہے میں وہ کریا نہیں گا ہون جڑا بچہ جو ٹیچر دہتا کم وہ کردہ ہی نہیں گا سکول بھی وہ تیم پہ نہیں جاندہ گا کیوں وہ پاس ہون دی امید رکھ سکدہ ہے اسے کہاں گے کہ نہیں جے بچہ وہ بینتیاں کرندی بجائے رستے انہوں آگے انتہ کرے سکول کرنی ترے جو انہیں ہوں ورک دیتا ہے اسے انہوں ہو کر کے لے جاوے سکول وچ وہ دا ٹیچر بھی اسے خوش ہوئے گا اور وہ پاس بھی بھی امید رکھ سکدا پاس بھی ہوئے گا ایک دن اچھا قابلیت دے بچا جائے گا اچھا انسان بن جائے گا تو اس سے طرح سنت مہاتمہ سانو جو تو دیکھ دیا ہے کہ انہیں دل بھی تڑپ ہے نام نہ جوڑ دے ہے وہ بھی سانو اپنا پیار دا پاس پڑھون دے ہے کہ دیکھو پیارے ہو اے پنج جو پیویتر نام تو اندر سے جاندے ہے تُسے پیار نال شردہ نال بغیر کسی بوجہ سمجھیا اینہ نو تُسے کرو مہاتمہ سانو کسی کتاب جو پڑھ کے نام نہیں جوڑ دے گے دن دے گے او نام تا پربو دی آواج ہے او اس مہاتمہ دی اندر جو کم کر دی ہے او دی آتما دی آواج ہے او دی آتما ہے او آتما دن دا ہے جس نو گروہ نانک دیو جی کہنے دے گوپتا ہے نام ورتے ویچے کل جو کٹ کٹ ہر پر پھور رہا او گوپ نام دی دوری ہر آدمی اور دے اندر رکھی ہے جتھے نام ملک دا سوال ہے چاہے امریکن ہوئے چاہے کنیڈین ہوئے چاہے ہندوستانی ہوئے چاہے کلمیان ہوئے کسی بھی ملک دا آدمی ہے ہر ایک دے اندر وہ پر مہاتمہ نے دوری رکھی ہوئی ہے مہاتمہ دی آب دی دوری جڑی ہے وہ ساڑی بھی جوڑ دندے ہیں جدو اسی اے سکول دے اندر جا کے پہنچ دے ہیں جس طرح بچہ باہری دنیاوی سکول وے جندہ ہے تیگے ٹیچر مجود ہے وہ کہنے دا آوی پیارے پڑ جدو اسی وہ مہاتمہ دا دتا ہویا پارٹ بڑی پیار نہ پڑ دے ہیں تو اسی کتے پہنچ جاننے ہیں جو کھیال ساڑا دنیا جو پھیلیا ہوندہ ہے وہ نکڑ کے ناؤں دوارے کھالی ہو کے اتی اکھان دے پیچھے آ جاندہ ہے تو کوئی جی سیوک جڑے اندر جاندے ہیں انہوں پتہ ہے یہ نہیں کہ مہاتمہ نے دو کنچ اکھر سنا دتے کہ میں تیرا بھئی گروہ ہو گیا نہیں پیارے ہو نام جمعہ واری ہندی ہے اگر اکشر نام ہندے تو مہارا ساون سنکھیں دے ہندے کہ ایک پنچ سال دی لڑکی چرکھا کتن والی دس سکھ دییا کی مشکل تھی ایک دفعہ مہارا جکرپال سنگھ نے ایک بچے نو تون دتی لیکن او کسے طرح پنچ پویتر نام بھی سن گیا او بچہ روج اس طرح کریا کرے آواز تا آوے کیوں کہ انہوں نے خود دتی ہو اسی کی لیکن پرکاشن آوے تو مہارا جی کہندے ہندے کھیلتا سارا توجہ ہدا ہے کیونکہ انہوں نے توجہ نہیں دیتی ہوئی سی سو جدو اسی اندر جاننے ہیں گروہ کی کہندہ ہے پکڑ بھی تن او سیو کہتو پہلا ہے دی انتجار بھی چھنبا ہے تو آپ پیار نہ کہندے ہے کوئی ایسا جو جڑے ہویا مہاتمہ ہے پرماتمہ سانو ملا جڑا منو رستہ دستی کیونکہ پویتر آتما صدا ہی یہی ارداس کر دے ہے کہ کوئی ادورہ گروہ نہ مل جاوے جندگی خراب ہو جائے گی مہارا جکرپال بھی یہی ارداس رہی سب پریمی آتما دی یہی ارداس ہندی ہے کہ کوئی پورا مہاتمہ ملے جیدے نال سادی جندگی جیدی ہے وہ لے کھے وچے لگ جاوے سو آپ پیار نہ کہندے ہے کہ سانو کوئی ایسا پیارہ مل جاوے جڑا سانو وہ رستے دستے پا دے دیں کوئی ایسا سنت سیج سکھ داتا مہمارگ دیبتا جائی انتر لکھنا جائی لکھے آ وچ پڑھ دا ہو میں پائی گروہ صاحب پیار نہ کہندے ہیں وہ پرماتمہ تندر ہے لیکن ہو میں ہنکار دا اندر پڑھ دا ہے دیوار ہے گروہ صاحب کہندے ہیں ہو میں دیر گروہ ہے دارو کی اسماحیں کرپا کرے جے اپنی تا گروہ کا شبد کمہیں جتھے بیماری ہے اندر او تھے دعائی بھی ہے اگر ہو میں دا روگ ہے بڑا وڈا لا علاج مٹھی تبندک لگی ہے تو کہندے دعائی لیے دے اندر ہے تو کی دعائی ہے اگر پرماتمہ جناتے کرپا کردہ ہے او نا نو ایسے مہاتمہ دے نال ملوندہ ہے جو شبد شروع کی شبد بیاسی ہم دے ہیں او سو ود جدو کرپا کردہ ہے او ایس دی سادنا کیا ایس دا بیاس کرنا شروع کردے ہیں ہاں با اندر لکھنا جائی لکھیا وچ بردہوں میں پائی مایا موہ سبو جگ سویا سب دنیا مایا دے پدار تھا دے موہ دی مٹھی نیت ستی ہوئی ہے کسے نو آفدے کردہ گیاں نہیں گا آپ نے آفدہ نہیں گا کہ پرماتمہ نے میں نے کیوں سنسار وچ پیجیا ہے میرا کی کم ہے میں کیڑے پاسے لگیا ہویا ہے یہ تین سوال ہے جڑے کے ہر آدمی نے حل کرن والے ہندے ہے کہ میں کتھوں آیا اے دنیا تو پہلا میں کتھے سی کیونکہ ساڑے ساتھی ساتھ چھڑ کے چلے جاندے ہیں وہ سانو پتا نہیں دست دے گے کسی کتھے جانے ہیں جیڑے ساڑے کارویچ پدائش ہندی ہے نہ سانو وہ ہی آکے دست دے ہیں کسی کتھوں آئے ہیں سب تو پہلا آتا ہے ایس گتھینوں سے جونا ہے کسی ایس تو پہلا کتھے سی اور اگے سی کتھے جانا ہے حضرت باہو نے کہا کہ ایک بچھوڑا ماں پہ پانیاں دوجہ آجاب کبردہ ہو ساتھے پین پراہ ماتا پتا سانو دے کے تڑھو دے ہے کسی ساتھو بچھڑے رہا ہے تو اسی اور سو بچھڑے لگے رونے ہیں کہ اسی ہونے تو جا رہے ہیں ایک تا بچھوڑے دا دکھا ہے دوجہ کبردہ کیونکہ اسے بڑے بڑے کھلے محال بڑا کے رہنے ہیں کبراؤں رخدہ ہے جیسے تھوڑی تنگ جگہ وچھوڑی ہے لیکن کدھے او تیان رکھیا کہ کبر کی نیت جتھے جا کے ساتھا واسا ہونا ہے جے ہندو ہیں تو راک دی مٹھ بن جانی ہے تو ایس واسطے آپ کہیں دے ہیں سارے دنیا مایا دے مو بچھو مٹھی نیت ستی ہوئی ہے کسے نو یہ جاورتی نی سمجھیں نی کہ اسے کی کرنا ہے سارے دن رات مایا دے پدار تھا نو دوڑے دوڑے پھردے ہیں بابا جیمل سنگھ جی کہیں دے ہندے سی کے کہ مایا جنی اسی جادے جوڑ کے جانے ہیں پہلی تک اللہ کے ساڑے ہندیاں ہندے ہی ہو نکل جانی ہے بیمار گیاں چی نکل جانی ہے اور کئی چیزیں ہند ڈرکٹرین یا فیصہوں نے جی نکل جانی ہے مکادمین یا فیصہ جی نکل جاندی ہے نہیں تھا بچے خراب کر دیں گے کیونکہ مایا جو تنی دی ہے یہ ایک ٹڑڈا پڑچامہ ہے جمیں پڑچامہ ہے درخت دا آج جیدر ہے کل ہوں اس پاسے ہے شامن بھی بدل جاندہ ہے اے آجتے ہیں کسے کلے رہن دی نہیں نیکہ ہے جیسے مالک بن بن کے چلے گئی ہے سو اس واسطے آپ پیار نہ کہندے ہیں یہ چیتہ پیارے ہو کی ہنکار کرنا ہے اور کیے سا موہ ہے جیڑا سیدے وچھ کٹھے کرنے وچھ کشٹ ہونے ہیں تھگیاں بے منیاں کر دیں ہیں وہ مپردیاں ہونے ہیں جی میاں موہ سبو جگ سویا اے پرم کہو کیوں جائیں اے کا سنگت اکت گرے بستے مل بات نہ کرتے پائیں گروہ ارجن دیو جی مہاراج کہندے ہے کہ دیکھو بھی آتما بھی اندر ہے پرماتما بھی اندر ہے لیکن مل کے بات نہیں کرنے جس طرح اکی چھیجا دیتے پتی اور پتنی پہے ہن نا پتنی نے پتی دیکھیا نا ملاب ہویا نا اے سواغن ہوئی اے سوائے ہی حال سادھی آتما دی ہے وہ پتی پرماتما صدای پاس ہے نا اے سواغن ہوئی جی اے کا سنگت اکت گرے بستے مل بات نہ کرتے پائی ایک بست بین پانچ دوہے لے وہ بست اگوچر اٹھائی کھیو وستو اگوچر جیڑی اے ناکھا ناڑ دیکھینی جاندی اے دنیاوی کننا ناڑ سنوی نی جاندی گھن اور چمڑے دیاں کھا جو ہن اے باہر پنا چیز تا دیکھ دیا ہن باہر بھی اے باجاتے خود روچھے نہیں یا سورج دے یا آسرے لیکھ دیاں یا چندرمہ دے جان بیگلی ستاریاں دے اے آسرے نہ لیکھ دیاں جتے پنچ چیزیں نہیں وہ تیئے بھی کم نہیں کر دیاں تو اندر پرماتما نو دیکھنے دا تھا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہدا گا اے ایک وست اے نام نام ملن کر کے اے نا دا ملاپ نیگا کو جیڑا پڑ دا ہے ہوں میں ہنکار دا ہو لیندہ نیگا کیونکہ ساڑھی آتما دے اوپر جن پڑ دے ہے اس تھول دنیا دے وچھ اس تھول مایا ہے اس تھول پڑ دا ہے سکشم دنیا دے وچھ سکشم مایا ہے سکشم پڑ دا ہے کارن دنیا دے وچھ کارن مایا ہے کارن پڑ دا ہے اس تھول دنیا نڑو سکشم دنیا سونی ہے سکشم دنیا نڑو کارن دنیا سونی ہے سو اے سواستے جیڑے لوگ ایتھے قیم نیریندے اے سنسار وچھ سکشم دنیا دے وچھ جانگے جتھے کہ مایا دے پڑ دارت ایدوں بھی جادے لبائے مان ہے اور جیڑے ایتھے دنیاوی عورتہ نو دیکھ کے ڈھول جاندے ہیں جا عورتہ مردہ نو دیکھ کے ڈھول جاندیا ہن جز مردہ نو اتھے نوری عورتہ نو نوری عورتہ مل دیا ہن اتھوں نیریندیاں سدھیاں اتھوں نا مالک پیش کر دا ہے تو اسے اگے کی لینہ ہے جا کے تو عورتہ نو مرد نوری خوبصورت دکھائے جاندے ہیں اے اتھٹ اڑک جاندے ہیں جڑا اتھ سسنگدے ویچ پریج کر آیا جاندہ ہے گرن پوتھیاں ویچ بڑا ہی پریج کر آیا جاندہ ہے کہ پر تیریہ روپ نہ پیکے نیتر ساد کی ٹہل سنت سنگھےت بڑا پیار کی دینا ہونا چاہید ہے بھئی جس نے توہنو نام دیتا ہے شبد نال جوڑیا ہویا ہے سو اس واسطے آپ کہیں لگے اے اتھو اس واسطو جڑی ہے نام تو اے پنجے ہی جڑے ہن اے بلوان بنے بیٹھے ہیں لیکن جدہ سی نام دی کمائی کر دے ہیں اے بلیاں دی ترہاں درن لگ جاندے ہیں جس طرح جتھے آکے باج بیٹھ جاوے چڑیاں اپنے آپی دم کٹ لیندیاں ہن اٹھ جاندیاں ہن اس سے طرح جتھے پیار دا باج آکے واسا کر لیندہ ہے اوٹھے بشے بکار دے جنہیں بھی جانورہ ہے اپنے آپ یہ ہے اپنا اتھو ڈیرہ کوج کر جندے ہے یہ ایک بست بین پانچ دوے لے اوہ بست یا گوچر تھائی جسے کا گریتن دیا تالہ کنجی گر سو پائی ہنہ آپ پیار نہ کہنے دے ہیں کیونکہ وہ جگہ آسودہ سوال سی کہ اسی جو ریتی رواج کر دے ہیں یہ دینہ پرماتمہ نہیں ملیا ہورکیڑا سادن ہے وہ آپ کہنے لگے دیکھ تیاریا وہ پرماتمہ شریر دے اندر ہے اگر کوئی سچے تو سچا مندر ہے تھاکر دوارہ ہے یا کوئی مسجد ہے چرچ ہے وہ انساندہ شریر ہے جیڑی انہیں خود بڑھائی ہے جیدے بچوں خود بیٹھا ہوایا ہے مہارا ساونس نے کہندے ہوں دے سنت کوئی نمی ویدیا پیشکارن واسطے نہیں ہوں دے گے یہ پرمپرہ تو تو یہ ہوں دی ہے یہ وہ راستہ ہے خودر دے نجمہ دے مطابق جیڑا خود پربو نے آپ بڑھائی ہے کیونکہ شریر دے کاراغری جڑی ہے یہ بڑی ہی اگر سی دیکھئے لبائی مان ہے خوبصورت ہے دیکھنے والا دنگ رہ جندہ ہے کہ کس طرح اوش کلاکارنے آکے ایک بوند پانی تو کوئی ایک بوند پانی سی یہ تو کئیسی شکل بڑھا ہے پھر وہ دیکھ دا روم کتھے شریر دے اندر اگونے ہیں کتھے ضرورت ہے کتھے اچھے لگنگے نک کتھے لگونہ ہے مو کتھے لگونہ ہے اکھاں کتھے لگونیاں ہن ہاتھ کتھے لگونے ہیں جد او کلاکار چترکاری اندر کردہ ہے جس ماد پیٹ اندر یہ ہو رہے ہندی ہے اس نے خود نہیں پتا تو کلاکار کیڑے ویڑے آیا کیڑی جھگتی نہ ہو سب کچھ کردہ ہے جد اسی اے اوش مہان کلاکار دی کلاکاری دیکھ دے ہیں کہ کس طرح ہر چیز ہر پرجہ پھٹ کر دیتا ہے کس طرح خون پسینے دیا نادیاں بنا رکھ لیا کس طرح خون جڑا ہے ہیٹھوں اوپر نو دورہ کردہ اوپر ہیٹھ نو کردہ ہے یہ اوش ماد کلاکار دا کمال اکسی روح دیکھ دے ہیں اگر انہا چیزیاں اوش سچیاں من رہے ہیں اور ہے ہی سچیاں تو سنت کہن دیا ہے جیڑی سیٹ انہیں آبدے بیٹھن واسطے جیڑا راستہ انہیں آبدے ملن واسطے بڑھایا ہے وہ بھی انہیں خود بڑھایا ہے اور خود ہی اوش راستے دے اوپرون واسطے آ جانتا ہے کوئی اور دوسرا راستہ نہیں دوسن واسطے ہوں دوسرے نو پتہ ہی نہیں گا جنو پتہ نہیں تو سنت دس کی دے دے گا تو اس واسطے کبیر صاحب کہن دے ہے ایدروں کا لکھا کروڑا ہی دنیا جاندی ہے اوڈرو کروڑی بھی نہیں ہوں دا گا تو کبیر صاحب کہن دے اوڈرو گروہ ہوں دا ہے وہ پروانہ لے کے ہوں دا ہے اور اس پروانے دا سارے سنتہ نے جکر کیتا ہے سوامی جی مہاری نے بھی کہا کہ اسی ترک اردے پیدی ہیں کبیر صاحب ہوں دا ہے کہے کبیر ہم ترک پیدی لائے حکم حجوری اسی وہ دا حکم لے کے آئے ہیں توڑے واسطے پروانہ لے کے آئے ہیں گروہ ارجن دیو جی وی مہاراج وہ اس پروانے دا جکر کر دے ہیں جن تم پیجے تنے بلائے سکھ سہج سیتی کر آؤ پیاریو جس پرماتمہ نے تو انہو سنسار دے اندر پیجیا ہے وہ سارے دی مارفہ تو انہو بلاؤں دا ہے آؤ واسے تو انہو لائے چلگے مہاراج ساون سنگھ بھی اپنے پروانے دا جکر کیتا ہونا نے رات دا ٹیم سی مہاراج کرپال سنگھ اور ڈکڈر جان شن اونا دی سیوہ بچے حاجر سن وہ بڑے ہی تیار ناڑکین لگے دیکھو بھئی اسی مالک دے حکم بھی چونے ہیں سدھا ہی اونے ہیں جہدہ سی اونے ہیں اپنا جو سٹاپ ہے تو اس انہو ساتھ ہی لے کے اونے ہیں جہدہ سادھا کام ایس دنیا جو پورا ہو جاندہ سنگجے پاسے پیجا جاندہ ہے گروہ گروہ بن سنگج نے بھی ایس پروانے دا حکم دیتا ہے کہ کس طرح میں تپشیہ کیتی دو تو ایک روپ ہو گیا میرا اونے دنیا ویچ دل لی کرتا تھی تو پرماتما نے حکم دیتا کہ میں اپنا ستھ تجھے نوازہ کہ میں تنوں آو دا پتھ سمیدہ ہیں ہون سیانہ لیک بیٹا وہ ہی بنے گا جڑا پتہ دا حکم بجائے سمیہ سمیہ سر ساہوے سارے ہی سنت آو دے سیب کا اندرس دیا ہے کہ کس طرح تو یہ مالک دے حکم ویچ ایسی تھوڑے پاس آئے ہیں خوانو وہ دا سندیش لے کے آئے ہیں گروہ رام داہ دی مہراج نے کہا ایسی جو پرپ دا موے دے سندیشا جڑا کوئی میرنے سندیشا دے وے سندیش چی مل جاوے میں اوہ دے گئے اپنا مست کٹ کے بیٹھنو رکھ سکتا ہے کیونکہ پرماتمہ دا سنیہ لے کے آیا ہے جنہ پرماتمہ ناڑ پیار ہے انہوں سندیش چی دے ناڑ بھی پیار ہندا ہے تو ایس واسطے گروہ ارجن دیو جی مہراج کہن دے ہیں پیارے ہو جس پرماتمہ میں اس ریز دی کاڑت گڑی ہے اوہ اس نے اندر بڑا ہی اہتے اکاندے پچھے باہر کٹ کے بجرکوال لاکے بیٹھ گیا ہے اور آپ بجردہ کوال لاکے بیٹھ گیا ہے کنجی گرسو پائی کنجی انہیں مہاتمہ دے حوالے کر دیتی ہے گر کنجی پاہو نیبل کوٹھا منشت نانک گر بن تاکنا اگڑے ابرنا کنجی حت وہ اپنے پیارے آنوی چاپی دے کے سنسار ویچ پیجدہ ہے وقتن فوقتن کدھے ایک کنجی کبیر سا پاس رہی کدھے گروہ نانک دیو جی مہراج دے پاس رہی دسان گروہ دے پاس رہی اس سے طرح مہاتمہ تکہ رام نام دیو جی روی داہ جی بڑے بڑے چوٹی دے مہاتمہ نوں پرمہاتمہ نے سنسار دے ویچ پیجیا انیکہ نوں یوگو نے پھیر پیجنا ہے مہاتمہ دا راستہ کدھے بھی پرمہاتمہ بند نہیں کر دا گا گروہ نانک صاحب کہن دے جوگ جوگ پاگتو اپایا پیج رکھ دا آیا وہ جوگاں جوگاں ویچہ اپنے چیرہ نوں کے عیدہ ہے ہر جوگو جوگ پیڑی گروہ چلندی وہ سدا ہی سنسار ویچہ کے ایک تا اوہ سنسندے ہے جڑے دھروں بنے بنائے جس طرح کبیر سے گروہ نانک دیو جی مارا جائے ایک اونا دی دیا نال صوبت نال کیتھے وہ پورن ہوگے دیشہ کاؤں دے اوہ ہی تروں بنے بنائے بنائے ہیں لیکن وہ باہر سانوں دنیا نو سمجھاؤن واسطے دینوسریشن دین واسطے وہ گروہ چرنا دے وچھ بھی جندے ہیں کم آئی بھی کر دے ہیں سا سنگت دے وچھ سیوہ دا بھی نمونہ پیش کر دے ہیں سا سنگت دے جڑی سیوہ کنی جروری ہے سیوہ کرنا سا دے ہاتھ سپل ہو جندے ہیں مہاتمہ درشن کرنا اکھا پیوٹر ہو جندی ہیں اونا دتا شبد سن نال ساڑے کن پیوٹر ہو جندے ہیں اونا دتا سمن یاد کرن دے نال ساڑی جیبہ پیوٹر ہو جندی ہیں گروہ ارجن دیو جی مہاراج کہن دے ہیں نیتر نہ دے کے ساتھ تو کن دے وہ کھا کر دے نیے چاہی دے ہیں کہ پیاریا جس پر مہاتمہ نے تالہ لیا ہے کنجی انہیں مہاتمہ دے والے کیتی ہوئی ہے من بدھی نال جو مرجی تسی اپاؤ کر لو تسی کارگر نہیں ہو سکتے گروہ صاحب کہن دے ہیں نو در کوٹ کائیا گڑ دس ماں گفتر کھی جائے سادیاں چریر دے دو اکھان دے دوارے ہن دو کنہ دے سراخ ہن نک دے سراخ ہے موہ ہے ہیٹ دو اندریان دے سراخ ہن جتے وہ پر مہاتمہ واس کر رہے ہیں وہ چھو بجردہ کبال لاکے بیٹھا ہوئے ہیں دس ماں گفتر کھی جائے وہ دس میں ویدی رستہ ہے ان ایک جونی پگتہ پرم آگاہ دن ستگر مکتنا پائے پھر مکت پائے لگ چرنی ستگر شب سنائے گروہ امر دیو جی مہاراج کہندے جنیہ جونہ جی پیارے تیری مرجیہ چکر لائیا مکتی پھر بھی ایمی ہوئے گی بہاتمہ تو نام لینا پائے گا نام بھی کمائی بھی کرنی پائے گی مہاراج ساون سنگھ دے پاس کسے پریمیہ نے سیوہ دارہ نے بینٹی کی تھی کھڑ کے وہ جا رہے سی گے تو جو مکیا سیوہ دار سی انہیں کیا مہاراج جی سیوہ کو کوئی ارض کرنا چون دے مہاراج جی روک دے ہاں بھائی کی کہندے ہے اگر جی کہندے ہے سانوہ بینہ پجن پار کر دیو سانوہ بڑی شردہ ہے مہاراج کہندے جنوہ شردہ ہوئے گی اوہ پجن بھی کرے گا بینہ پجن کوئی پار نہیں کردہ تھوڑا کم تھوڑنو کرنا پہے گا چاہے اے جنم کرو نہیں جتنوں شدوں کو اتنوں کرنا پہے گا تو ایک بی بی شبد بول دی سی آپ پہ لے جائے گا ساری سنگدہ بالی مہاراج کہندے ہوں نہیں جو آپ لے جائے گا تو تکلیف ہوئے گی تو مہاراج کرپال کہندے اندر سے کہ سادھی آتما روم روم دے اندر فسی ہوئی ہے جس طرح ریشنی کپڑا کسے کنڈیاں لی چاڑیتے پہ آ ہوئے جہاں پہنو کھٹاں گے تو کپڑا پھٹ جائے گا جہاں پہنو ایسا ایسا کھٹاں گے تو کپڑا بچ جائے گا جو سانت جبردستی آتما نو کھٹن گے تو درد سبابکی ہے ہسے دیکھیا ہے کہ پہلا تب بینتی کر دے ہے اس سے طرح مہاراج ساوان دے گے ایک جنٹلمن نے بینتی کیتی جی پجن نی بندہ کو ترکی نی ہندی اوکہ نے پجن کریا کرو بھئی ترکی بھی ہوئے گی نہیں جی کچھ نہ کچھ تسیجی دیا کرو جہاں دونہ نے دیا کیتی تو دردتا ہونے ہی ہے پھر پتی پتنی ارداز کرنا کہ جی ہونے آپ دی کی بابس کر لو مہاراج کہن دے دے سانت دے کے کدے کی یہ نہیں لیندے دے گے تو اس واسطے آپ پیار نہ کہن دے جہاں دے چابی لائی ہے انہیں خود کہ کسے بندے نے سانتا نیچابی نہیں بڑھائے گی چابی آلے مہاتما جگ میں اتنا مکڑی ہے ورلے کے ایکے بڑے درلے درلے ہوندے ہیں یہ نہیں کہ گانو نہیں ہونے جہاں 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 پہلا نہیں آئے وہ صدای مالک دے پیارے ہوندے رہن دے ہیں وہ سب قومہ مجوانو ملکان دے آتما نو کٹھیاں بٹھون دے ہیں ہوئے اکتر ملوں میرے پائی وہ وندیاں پون واسطے نہیں ہوندے وہ تا جوڑ واسطے ہوندے ہیں دوبدا دور کرو لبلائے وہ کہن دے اہمیں تسی دویت پاوت دے وچھ ہسے ہوئے ہوں اسی انسان ہاں ہندو مسلمان تصادق آب دی من دے ہی پلے کھے بڑائے ہوئے ہیں کال نے پلے کھے بڑائے ہوئے ہیں آتما دے کوئی جات نہیں آتما دے وہ ہی جاتا ہے جو پرماتما دی ہے جب سورج دے کوئی جات نہیں کرندی کی جاتا بھئی بلے اشاہ نے کیا عملہ اوپر ہونڈ ویڑے کھڑی رین گیاں جاتاں کہاں تھا پیارے ہو ساریاں کرکوٹاں دیکھنیاں جات بات کسے نے نہیں پوچھنی کبیر صحیح بھی کہندے ہے دوبوں گے رے باپرے بہو لوگ ان کی کان تب کل کس کا لائج سے جب چک ترے ہو مسان پیارے ہو مسانہ دے اندر مٹی سب نو آو دے وچھو سمالندی ہے اگنی ہے وہ کدے کسی جادہ لیا جنی کر دی سب نو راک بڑا دندی ہے او دو تھوڑیاں جاتاں کہنیاں مٹی وچھ دپنیاں جانگیاں کہنیاں آگ وچھ سر جانگیاں کہتا تن کیڑے کھا جانگے کہتا راک بڑ گنا ہے سو اس واسطے آپ کہندے ہیں نہیں پیارے ہو جس پرماتمہ نے ایک اسے انسان دا تالہ نہیں لیا اوہ آپ دے مردہ جو اچھا وہی طریقہ رکھ سکتا سکھا جیسے کار گریتن دیا تالہ کنجی گر سو پائی آنے کے اوپاو کرے نہیں پاوے دن ساتھ گر شرر آئی کوئی دنیا نے کھوڑ کرن دی یا کشت سارن دی کسر نہیں شدی گی تریخی آمنیا نے ہزاروں سال جنگلان چی رہے سک گے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے کیوں بھئی انہوں کوئی اندر جانوڑا مہاتمہ نہ ملیا من دے ہو پنجید چاگے پھوک پیاس دے مطلق پر سی شرنگی ریکھی تھی مسال لے سک دے ہیں کہ آپ نے بڑے ہی سال تبچہ کی تھی کھانا چھڑ دیتا تو ایک دفعہ درکھ دے جوان مار لیندے جہاں کتے پیٹ تنگ کر دا خودیاں تنگ کر دی لیکن جہاں راج جسر دیاں پیڑیاں ہویا عورتاں اتھے گنیاں کیونکہ انہوں دسیہ سی گا کسے نے جوت سی لوکاں نے وہ دے سلاکاراں نے بارش ہو نہیں رہی سی انہا دنہ چھے نیر دے سیشن نہیں سی کہ اگر سرنگی ریکھی آکے تیرے ملک اندر یگ کرے تو بڑی بارش ہو سکتی ہے وہ وصنیاں اندرہ اندہ نہیں سی گا کسے عورت نے بیڑا چکیاں کیسے انہوں لیا مانگیاں جگ کرا دے مانگیاں وہ کہاں دا میں تھوڑا بڑا ہی عادر کروں گا تو انہوں موتی دے مانگیاں نام دے بڑی کرنگسی دے مانگیاں انہوں نے اتھے جا کے شید لا دیتا شید مٹھا ہے اگر ایک واری جوان لاؤں دے درخت تے جد اتھے مٹھا لگیا تو دو واری جوان لائی تھا نو پتا ہے جد چس کا جوان دا پہ جاوے تو انہوں نے اتھے تو چڑنا بڑا اکھا ہو جندہ ہے انہوں نے اتھے اچھیاں تاکتوار کی جاں آنے لاؤں شروع کر دیتا اور تاکتوار کی جاں لانیاں جد شریر نو ہوش آئی جوش آئی آچھا کھا کے تو مندہ سانو پتا ہی ہے جو کھیل ہے اندر بشے پیدا ہو گئے تو عورتہ نے اپنا پیش کیتا تئی بکے ہو گئے ادھر شہر دے وچ خبر کر دیتی ویسی لیارنیاں ہن پرجا جد راجات جوڑی کھڑا ہے بھی مہاتمہ درشن کراؤں گے پرجا آپ نے آپ ہی اس پاس نے چوک جاندی ہے جہاں دونہ نے دیکھیا کہ کئی بچے ہیں میں امریکان واغدہ ہوننا ہے کیونکہ ساڑھے ہندوستان کہے جے بچے نہیں ہوں چکن دے ساتھن پونا دے پچھے بھی چکن والی بڑی اچھی لائی ہندیاں بچہ ہو دے وچ بٹھایا ہوندہ ہے ایک گھر میں ہی وچے ایتھے لمرکا مکایا ہوندہ ہے ایک کئی بندے دے جڑے ہور تھوڑے جیو اشیار ہندے ہیں ہونگڑا پڑیاں ہوندہ ہیں جو تمہاں مسحال دننا ہے اے لوک بڑے ہی حسدے ہیں تو سرنگی رکھی اے سرہ اندر شہر تیوچے داخل ہویا جڑے لوک ہوتے کھڑے سی گے وہ بڑے ہی تاڑی ماری بھی اے اچھا مہاتمہ ہے تو گریشنیاں لڑو بھی ٹپے اپے آیا ہے بے شنگ سرنگی رکھی اچھے آتما سی جد ہو شاہی آپ دے کاٹے دا پتہ لگیا وہ تھے سب کوئی شڑکے پھر پچ گیا ہو تھا سو یہ سواستے مہاتمہ سانو پیارنا دستے ہے سان کو اپاو کرے نہیں پاوے بینٹرات پر شنائی من بدھی نا اسے جننے مرجی اپاو کر لو جاتا کسی مہاتمہ دی شرن جا کے دکشہ پرابت نہیں کر دے گے انہا چکر جاتا کو چابی نہیں لاؤں دا گا سالڑے اندر اسے ڈاکھل ہوئے نہیں سکتے گے یہ ان کے اپاو کرے نہیں پاوے بین ساتھ بر شرنائی جن کے بندھنے کاٹے ساتھ بر تین ساتھ سنگت لے والائی تو ساتھ گروہ جنہ تے میہر کردہ ہے پہلا دا پرماتمہ میہر کردہ ہے تو ساتھ برام کوڑے لیوندہ ہے تو ساتھ گروہ اپنی جاتھ میہر دیا کردے ہے تو سان ساتھ سنگتے وچھ لاندے ہے مہاراڈ کورپال کہندے ہوں دے دیکھو بھی پیاریو سو کم چھڑ کے ساتھ سنگت جاؤ ہجار کم چھڑ کے تُسی ابیاس دے اندر بیٹھو جنہ چکر تُسی آتما نو خوراک نہ دے لو انہ چکر تُس تن نو خوراک نہ دےو جنہی جروری سے تن دی خوراک سمجھ دے ہیں آتما دی ایردوں ہی کتے جادے جروری ہے آتما دیے سے آواز نہیں سن دے آتما ساڑی جنمہ جنماترہ دی تکھی اور کمجور ہے جنہی جنہی اسی ہے نو چھڑ دی خوراک دے مانگے آتما کو بل جڑا ہے ساڑا اے ودہ جائے گا تو یہ سواز سے وہ سانو بڑے پیار نہ کہندے ہیں بھی جڑا ساتھ سنگ ہے وہ بڑے ہی جروری ہے سنگ دے اندر ساریاں گلدیاں دا سانو سب آرندہ موقع ملدہ ہے ساتھ سنگ پجندی وار ہندی ہے ساتھ سنگ دے ویٹھے سے جاننے ہیں ساڑے اندر نام جپندہ شاوک بیرے تڑھ پیدا ہو جاندی ہے سو ایس واسطے آپ پیار نہ کہندے ہیں کہ بھئی پیارے ہو انا دے گرو دے گرو کرپال دے گرو دے مارا ساون سنگ نے ایک یا سی کے دیکھ بھئی جد تک منجے تے پاسا لینے ہو ساتھ سنگ نہ شڑو ساتھ سنگ پجندی تو آپ پیار نہ جن کے بندن کاٹے ساتھ گرو چند جنہ دے ساتھ گرو بندن کاٹ دا ہے انہ دے لیو ساتھ سنگ دے نہ لگ جاندی ہے وہ سنگ تو بگاہ رہ نہیں سکدے انہ دور نیڑے دا کوئی فرق نہیں پیدا گا جن کے بندن کاٹے ساتھ گرو چند ساتھ سنگت لیو لائی پانچ جنا مل منگلے گایا ہر نانک پید نہ پائی سنگ دے جا کے مالک دے پیاریاں پانچ سنتان دے نال مل کے پرماتمہ دے پک دی گون دے ہے پرماتمہ دے گون گین کر دے ہے تو اس طرح پرماتمہ دے مل جاندے ہے جس طرح پانی دے پتا سا گول جاندہ ہے اپنا ختم کردن دے ہے وہ بھی پرماتمہ دے رچ نانک پید نہ پائی انہ دور پرماتمہ دا کوئی پین پید نہیں گا ہر کا سیوک سو ہر بھی ہے پید نہ جانو مانچ دے ہے گرو گوبن سنگ جلی مہراج کہندے جو جل ترنگ اٹھے باپاتی مل سللے سلل سمائے دا جس طرح پانی دے رچوں ہوا پی جاندی ہے بلو بلا بن جاندہ ہے ہوا نکل جاندی ہے وہ پانی بن جاندہ ہے پانی دے رچوں اٹھے پانی جی بن گیا اسی پرماتمہ دے رچوں آئے پرماتمہ دے رچوں جا کے سم آ جانے ہیں سادھا اور پرماتمہ دا کوئی فرق نہیں گا پانچ جنا مل منگل گایا ہر نانک پید نہ پائی میرے رام رائے ان بید ملے کو سائی ہون گروہ ارجن دیل جی اگے اس پرمی آتما نے سبک سوال کیتا سی کہ پرماتمہ کمیں مل دا ہے سب کو شکر دسیا کہ کوئی ایسا سند جو پرماتمہ دے نال جڑے آیا ہے شبج جہتی اندر پرگٹ ہے وہ مل جاوی کیونکہ پرماتمہ نے اس نچابی پروانہ دے کے پیجیا ہے تو آپ پیار نہ کہیں دے ہے سب کو دس کے ہی میرے پیاریاں سب سانگ دے کے جا کے مہاتمہ نے جو سی گن گرین کر دے ہیں انہیں دے کے جا کے مل جانے ہیں تو کہیں دے پرماتمہ کا سادہ کوئی پین پیش نہیں رہنے دا گا تو گروہ صاحب کہیں دے ہے کہ ان بید ملے کو سائی ہی میرے پیاریاں جو راستہ میں تن دسنا سی بڑے پیارنا دست دتا ہے یہ اس طریقے نہ وہ پرماتمہ مل دا ہے جنہوں ملے آئے اندرو ہی ملے آئے بیدیا پراپ دھن دی ہے تاپسہ نے چلیاں بچوں مل دی ہے سنڈ کے سانوں پانی دے پاسوں مل دی ہے یہ چیزیں سچ سمجھ دے ہیں تو جتے مالک دے پیارے پہترین دے ہیں پرماتمہ بھی انہ دے پاس آفدہ نواز کر دا ہے تک انبر صاحب نے کہا سی کہ نہ میں گرانیاں جسے سما سکتا ہے نہ میں پہاڑانیاں چوٹیاں تے سما سکتا ہے میں ترتی دے وچ جگہ کتے بھی سما نہیں سکتا پر بڑی حرانگی دی گل ہے میں مومنہ دے پیارے رب دے پگتاں دے دل دے وچ بڑی اسامی دے سما جانا ہے جینے میں انہوں لبنا ہوئے اوہ جگہ تو جا کے لب دے ساتھ روپ اپنا تنتاریاں سو گروہ سہر نے سب کو اس دس کے آخر کیا ہے پیارے ایس طریقے نہ تینوں پرماتمہ ملے گا گروہ بغیر نام نہیں ملدہ ساتھ سنگ تو بغیر ساری تیکیقات مکمل نہیں ہم دیگی نام تو بغیر مگتی نہیں میرے رام رائے ان بید ملے گو سائیں سہج پیا پرم کھن میں نہ تھا مل جوتی جوت سمائی مل جوتی جوت سواء موسیقی